قرآن مجید کا اٹھاونما سورہ سورہ مجادلہ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کریں اور پھر اپنی باس سے پلٹنا چاہیں انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیت ہے اور خدا تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس لیے تاکہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ظلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ظلیل ہوئے ہیں اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے رسوہ کن عذاب ہے جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے آماز سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے اور اللہ ہر شئے کی نگرانی کرنے والا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شئے سے باخبر ہے کہیں بھی تین آدمیوں کے درمیان راس کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتہ ہوتا ہے اور پانچ کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بے شک وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راز کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا حالانکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلہ ہیں اور وہ بدترین انجام ہیں ایمان والو جب بھی راز کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تادی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا بلکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ باتیں کرنا اور اللہ سے درتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے ایمان والو جب تم سے مجلس میں وسط پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسط دے سکے اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلم کرنا چاہتا ہے اور اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے ایمان والو جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیسی کی بات ہے پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اب نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس عوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے اور یہ چھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے چھوٹ سے باخبر ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ یہ بہت برے آمال کر رہے تھے انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور رائے خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب ہے اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے یہ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے حالانکہ یہ بلکل چھوٹے ہیں ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارہ میں رہنے والا ہے بے شک جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ظلیل ترین لوگوں میں ہے اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں چاہے وہ ان کے باب دادا یا اولاد یا برادران یا اشیرہ اور قبیل والے ہی کیوں نہ ہوں اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے بائید کی ہے اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے یہی لوگ اللہ کا کروہ ہیں اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا کروہ ہی نجات پانے والا ہے موسیقی موسیقی